کرنے والوں کو رکشہ منتری راجنات سنگھ کا قرارہ جواب ملا ہے راجنات سنگھ نے ایسی طاقتوں کو سخت چیتابنی بھرے لہجے میں کہا کہ کشمیر سمسیہ کا حل اگر کوئی باتچیت کے ذریعے نہیں چاہتا تو مودی سرکار اچھی طریقے سے جانتی ہے سمدھان کیسے پایا جاتا ہے کشمیر پھر سے بنے گا دھرٹی کا سوار کشمیر میں سمسیہ نہیں آپ سمادھان ہوگا رکشہ منتری راجنات سنگھ نے کشمیر میں الگواد اور آتنکواد کو بڑھاوا دینے والوں کو دو ٹوک چیتابنی دی ہے راجنات سنگھ نے کہا دنیا کی کوئی طاقت کشمیر سمسیہ کو حل ہونے سے نہیں روک سکتی ہے لوگ کہتے ہیں کاشمیر جندت ہے میں کہتا ہوں کہ جمبو اور کاشمیر دونوں کو ملا کر پھر سے جندت بنایا جا سکتا ہے رکشہ منتری راجنات سنگھ جمبو کشمیر کے دورے پر تھے کارگل ویجا دیوز کے 20 سال پورے ہونے پر رکشہ منتری نے شہیدوں کو یاد کیا اور دراس سیکٹر شہید اسمارک پر شردھانج لی دی رادنا سنگھ نے الگاوادیوں کے ساتھ ست ان سیاسی پارٹیوں کو بھی کڑا سندیش دیا جو ووٹ بینک کی رازمیتی کے چلتے کشمیر کو سمسیہ ہی رہنے دینا چاہتے ہیں رادنا سنگھ نے کہا دیش کا گرہ منتری رہتے کئی بار کوشش کی بار بار اپیل کی گئی آئیے ساتھ بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں کشمیر کی سمسیہ کا سمادھان نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ آسماجک لوگوں کی کوشش یہی رہتی ہے یہاں کا تانہ بانہ تار تار ہو جائے رکشا منتری رادنا سنگھ نے کشمیر سمسیہ کے حل کو لے کر موڈی سرکار کے ارادوں کا اعلان کر دیا رادنا سنگھ کے اس اعلان سے اب صاف ہے کہ کشمیر کو سمسیہ بنانے والوں سے اب آر پار کی لڑائی کے علاوہ کوئی اور راستہ فلحال نظر نہیں آ رہا رادنا سنگھ کے قرارے جواب سے پاکستان کے ہمدردوں کو مرچی ضرور لگی ہوگی رادنا سنگھ نے الگاوادیوں پر بھی حملہ کیا رادنا سنگھ نے کشمیر کے لوگوں کو سچیت رہنی کی اپیل کی رادنا سنگھ نے کہا یہ الگاوادی اپنے بچوں کو ویدیشوں میں پڑھاتے ہیں جبکہ بھولے بھالے کشمیری نوجوانوں سے پاکستان کے اشارے پر پتھر بازی کرواتے ہیں شودہ سال، بارہ سال، دس سال کے بچوں کو گمراہ کر کے ان سے شٹون پیلٹنگ کرائی جاتی ہے ان کے بھوشے کے ساتھ کھلوان کیا جاتا ہے اور یہ سب سارے نیتا اپنے بچوں کو دنیا کے دوسرے دیسوں میں پڑھنے کے لئے بھیجتے ہیں نوکری کرنے کے لئے بھیجتے ہیں اور بچوں سے کہتے ہیں نعرہ لگاؤ ہمیں آجادی چاہیے آجادی چاہیے موڈی سرکار کے پہلے کاریکال میں گرہی منتری رہے راجنا سنگھ نے ایک بھر پھر اسی سندیش کو دہرائیا جسے پی ام موڈی نے پندرہ اگست 2017 کو لال کلے کی پراشیر سے دیا تھا اس سوارگ کو ہم انبھاو کرے اس تھیتی میں لانے کے لئے ہم پرتیبت ہے ہم کٹیبت ہے نہ گالی سے نہ گولی سے پریورتن ہوگا گلے لگا کر کے اور اس سنکلپ کو لے کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں کشمیر کے حالات میں سودھار لانے کے لیے موڈی سرکار گم بھیڑتا سے قدم اٹھا رہی ہے موڈی سرکار 2.0 میں گرہی منتری بننے کے بعد بی جے پی ادھیکش امیش شاہ نے سب سے پہلے کشمیر کا دورہ کیا تھا گرہی منتری امیش شاہ نے موڈی سرکار کے سنکلپ کو آگے بڑھاتے ہوئے کشمیر میں حالات سامانے کرنے کے سب ہی سمبھاویت اپائیوں پر ویچار کرنے کا آدیش دیا تھا گرہی منتری امیش شاہ کے بعد اب رکشا منتری راجنات سنگھ نے دو ٹوک شبدوں میں کشمیر کو سمسیہ بنائے رکھنے والوں کو قرارہ جواب دیا ہے راجنات سنگھ نے پاکستان کے ہمدردوں کو یہ کڑا سندیش دے دیا ہے اگر بعد سے سمادھان نہیں نکلے گا تو گھات سے بھی سمادھان نکالنا آتا ہے بیرو ریپورٹ زی میٹیا بیرو ریپورٹ زی میٹیا